بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج پیغام کے ساتھ اجاز احمد حاضر خدمت ہے خبر سے حرفی لفظ ہے اس کے پیچھے دنیا دیوانی ہوئی ہوتی ہے کوئی خبر ملی کوئی اطلاع آئی ہے آج کیا خبریں ہیں سارا دن ہر فرد ذرا موقع ملتا ہے خبر کی تلاش میں سورسز انگلیوں سے زیادہ ہو گئے ہیں خبر کے لئے اور جیسے ہی کوئی خبر آتی ہے ہمارا کچھ کلچر ایسا ڈیولپ ہو گیا ہے ہم فوراً اس پر یقین کرتے ہیں اور خبر دینے کی دور میں اتنی فرصت کہاں کہ تحقیق کی جائے دیکھا جائے اگر ایسی خبر دیں گے جو لوگوں کو ہلا کے رکھ دیں ریٹنگ وہ آسمان کچھ ہوئے گی بلے بلے ہو جائے گی میار اس سق کیا ہے آج سے تیس چالیس پچاس سال پہلے میڈیا کا میار کیا تھا خبر کے حوالے سے تحقیق کیسے تھی اس سق کیا ہے یہ جو بہت بڑی تبدیلی آئی ہے جو اس کو جاننے والے وہ جانتے ہیں اس تبدیلی کی وجوہات میں عرض بھی کر رہا ہوں لیکن اس کے جو حقیقی اسباب ہیں وہ بہت ڈیپتھ میں جا کے دیکھنے کے لئے ان کو بیان کرنے کے لئے دو بہت ہی موزش شخصیات آج پیغام کے سٹوڈیز میں موجود ہیں میں آپ دونوں کو اسلام علیہ ورحمت اللہ کیا ہمارے بڑے ہی بیارے پروفیسر ڈاکٹر تنویر قاسم صاحب آپ یونیورسٹی کے استاذ ہیں آپ صحافی ہیں آپ استاذ الاساتذہ ہیں آپ دانشفر ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بسارت کے ساتھ ساتھ بسیرت سے نوازا ہے باتیں کرتے ہیں اور گھریں کشا ہوتی ہیں میں بہت شکرودار ہوں ڈاکٹر صاحب آپ تشریف لائے اور آپ نے ہمیں وقت برحمت فرمائے صاحب موضوع پر اور ساتھ تشریف فرما ہے آج آپ پہلا پروگرام یہاں پر کر رہے ہیں انشاءاللہ میں سمجھ دوں آپ باتیں رہیں گے بھی جو آپ سے باتیں ہو رہی تھی قیمتی آدمی ڈاکٹر صاحب محترم جناب ابو بکر قدوسی صاحب آپ ابھی میں سنوں گا تو کھل جائیں گے مزید معاملات اس نے کہا تھا اور کھل جائیں گے دو چار بلا قاتل میں آپ دانشفر ہیں آپ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ آپ ایکٹیو ہیں کام کرتے ہیں سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں کا مطلب یہ ہے معاشر پر نگاہ رکھنے والا فرد اور پھر وہاں سے چیزیں اخذ کر کے ان کو لوٹانا ذرہ بہتر انداز میں ڈاکٹ صاحب بچپن میں وہ کہانیاں پڑھنے کا بہت شوق تھا ایک کردار تھا اردو عدب میں بی جمالو کوئی بات ہوتی نہیں وہ برکہ سر پہ رکھتی تھی اور وہ سورے محلے میں جا کے گھر گھر میں خبر سناتی تھی جس کے نتیجے میں فسادات پیدا ہوتے تھے بی جمالو ایک بڑا کیریکٹر تو جو ہمارا میڈیا ہے میں سب کی بات نہیں کرتا لیکن جو جھوٹ سے آگ لگا رہے تھے اور وہ محلے میں فسادات پیدا کرتی تھی یہ نیشنل لیول پر انٹرنیشنل لیول پر اور میرے پیشن نظر اس وقت صرف پاکستان کا میڈیا نہیں آپ خود انٹرنیشنل فیم کے آدمی آپ جانتے ہیں پوری دنیا میں ایک یہ دھول لگی ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ میڈیا کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہر فرد اس کے ساتھ لگا ہوا ہے ان حالات میں آپ جیسا دانشفر کیسے دیکھتا ہے تبدیلی کیوں آئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ نے ایک زندہ موضوع کا انتخاب کیا ہے بات یہ ہے کہ ہم بیئے ہیں کہ مسلم ہم جب بھی بات کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ مسلمان دلیل کی بنیاد پر بات کرتا ہے مشاہدے کی بنیاد پر بات کرتا ہے جی ٹھیک قرآن مجید کا جو صحافتی ذابطہ اخلاق ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو سر و حجرات میں دو ٹوک انتاز میں ایک ایسا ذابطہ بیان کیا گیا جی بے شک کہ تو تم اس کی تحقیق کر لیے یہ ایک پیمانہ ہے کسی بھی خبر کی صداقت کو پرکھنے کے لیے اس کا اطلاق دنیا کے ہر خبر ساں ادارے کے اوپر ہر خبر ساں ایجنسی کے اوپر ہر الیکٹرونک پریٹ میڈیا کے دفاتر کے اوپر اور مراکس کے اوپر ہوتا ہے بعد قسمتی سے اس آئیڈیل ذابطے کے اوپر عمل درامت کی جو ایک رفتار ہے وہ ہمیں ایک کم نظر آتی ہے اور دنیا میں پراپوگنڈی کی بنیاد پر اگر ہم گلشتہ بیس سال کا تجزیہ کریں تو دنیا میں یہ جو وار آف سیولائیڈیشن ہے اس کی بہت بڑی بنیاد پراپوگنڈا ہے بہت بڑی بنیاد جھوٹ کی بنیاد پر پھلائی جانے والی خبریں ہیں میں ایک مثال دوں گا کہ نائن الیون ہوتا ہے نائن الیون کس نے کیا کیوں ہو کر آیا بینیفیشری کون تھے نائن الیون کے واقعے کو لوجسٹک سپورٹ کس کس نے فراہم کی مقاصد کیا تھے اہداف کیا تھے میرا خیال ہے کہ آج بیس سال کے بعد یہ نتیجہ اخص کرنا کوئی مشکل کام نہیں کہ وہ ایک پری پلینڈ منصوبہ تھا لیکن میڈیا اور ذراعہ بلاک کی قوت کی بنیاد پہ پوری دنیا کی ایک جو رائیامہ ہے وہ ایسی ہموار کر دی گئی قائم کر دی گئی ایک سوچ بنا دی گئی کہ فلان گروپ نے کیا ہے اور پھر اس گروپ کے جو افراد ہیں وہ اس بات کو اعلانیہ طور پر تسلیم بھی کرتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا تھا اور وہ اسی میڈیا کے تھو اسی میڈیا کے تھو یہ ٹھیک اب آپ دیکھیں کوئی پینل نہیں بیٹھا کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی کوئی تحقیقی فورم نہیں بنا کسی قسم کی آلہ سطح پر کوئی انکواری نہیں ہوئی کوئی کمیشن نہیں ہوا فوراً افغانستان کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے اور آپ دیکھیں یہ سیریز ابھی تک چل رہی ہے اور یہ تسلسل ہے اس کے اندر آپ دیکھیں اراک کے اوپر کہا گیا کہ یہ بڑے خطرناک کیمیکل ویپنز ہیں جب ٹونی بلیر نے لوگوں کے اس ردعمل کے بعد اعتراف کیا کہ ہمیں اراک کی عوام ماف کر دیں ہم سے غلطی ہوئی اور ہمیں ماف کر دیا جائے صدر بوش جونئر جو ہے اس نے خود کہا اور پھر آپ دیکھیں اس آیت کے جو آخر میں جو اصل مقصود ہے اس ذابطے کی جو خدشات ہوتے ہیں فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قوم لاعلمی کی بنیاد پہ کسی پر چڑھائی کر دے اور بعد میں انہیں ندامت اور شرمندگی کا سامنہ نادمین نادمین کی الفاظ ہیں کہ بعد میں آپ کو ندامت اور شرمندگی کا سامنہ کرنا بڑھیں پوری دنیا جو آج محضب دنیا ہے یعنی مغربی دنیا یہ یورپی دنیا کو بھی اگر ہم دیکھیں وہاں ایسے افراد موجود ہیں جو نادم ہیں یہ انہوں نے شرمندگی کا اظہار کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو چھوٹ ہے جو پرپوگنڈا ہے وہ دنیا کو اپنا ہم خیال بناتا ہے اور لوگوں کو یقین کی ایک حد تک لے کے جاتا ہے کہ واقعیتنی اس معاملے کے اندر کچھ نہ کچھ گھٹ بڑھ ہے تو عالمی سطح پہ بھی اگر ہم تجزیہ کریں اور اس کا تعلق کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ترقی یافتہو مالک یا ترقی پدیر مالک سے کوئی تعلق ہے نہیں وہ ترقی یافتہو مالک ہیں تیکنولوجی کی اعتبار سے وہ ہم سے بہت آگئی ہیں بہت آگئی مطلب ایک انہوں نے آسمان اور زمین اور ساری چیزوں کو انہوں نے مصخر کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق طاقت کے ساتھ نہیں ہے اس کا تعلق تیکنولوجی کے ساتھ نہیں ہے اس کا تعلق آپ کے مائنسٹ کے ساتھ ہے آپ کی مشنری وہ جو عزائم ہیں جن عزائم کی تکمیل کے لیے آپ اس کو ٹول کے طور پر یوز کرتے ہیں اسلام کا جو بیانیاں ہے اسے جو نام دیا گیا یعنی سیدھا سیدھا دیشنگردی کہہ جی بلکل تو یہ عبقر صاحب مجھے پروین شاکر یاد آگئی میں سچ کہوں گی مگر پھر بھی ہار جاؤں گی وہ جھوٹ بولے گا اور لا جواب کر دے گا تو جو لا جواب کر دینا ہے اس کے جو درک صاحب نے جس پہلو پر ہماری ایک پورے اہم باقے پر توجہ دے آکے ہمیں بتایا ہے کہ جھوٹ کی حکمرانی ہے اچھا ہم تو یہ سمجھتے ہیں ہمیں تو حکم ہیں اصدق ین جی بلکل جب یحولک سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہرا کر دیتا ہے فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ لیکن جو درک صاحب اشارہ فرما رہے تھے ہم نے دیکھا کہ جھوٹ پر جھوٹ اور جھوٹ کی بنا پر اتنا بڑا ایک نظریہ اور بیانیاں جو ہے انہوں نے بنایا اور بظاہر وہ فائدے میں اور ہم اور پیچھے ہو گئے ہم اور پسپہ ہو گئے اس کی وجہ کیا ہے دیکھئے بسم اللہ الرحمن الرحمن آپ نے گوبلز کا نام لیا اسی کا ایک قول ہے کہ اتنا جھوٹ بولو کہ وہ سچ کا سچ لگنے لگ سچ کچھ پر سچ کا گمعان ہو اب تو ہر جگہ بیٹھے ہو جانتا ہے نفع نقصان کا معاملہ نفع نقصان کے پیمانے مسلمانوں کے اسلام کے اور ان لوگوں کے الگ ہیں بلکل ٹھیک اس کے پر ان بعد میں آتے ہیں لیکن یہ کہ جھوٹ کے ذریعے یقین ان وہ دنیا فتح کر رہے ہیں پرابیگنڈے کے ذریعے جوٹی خبر کے ذریعے محول بنا دیتے ہیں اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ موجودہ جنگیں ہیں اور یہ بات حقیقت ہے کہ اسلے کی باری بعد میں آتی ہے پرابیگنڈے کے ذریعے میڈیا کے ذریعے جنگ ہو چکی ہوتی ہے اور جیتی جا چکی ہوتی ہے اس کے بعد وہ تو صرف سمیٹرے کا معاملہ ہوتا ہے وہ انڈپ کرنے کے لیے تھوڑا بہت جو ہوتے ہیں ایسے لوگ جو سرکڑ میں ہوتے ہیں ان کو بٹھانے کے لیے اب آپ کا سوال یہ ہے کہ وہ نفع میں ہیں ہم نقصان میں ہیں بظاہر تو ایسا ہی ہے بظاہر ایسا ہی ہے لیکن یہ معاملہ بالکل خالصتاً اللہ کا اور بندے کا اسلام کا معاملہ ہے کہ ہمارے ہاں کامیابی اور غیر کامیابی ناکامی کا میار جو ہے فرق ہے ان کے ہاں ناکامی اور کامیابی کے میار فرق ہے دیکھیں اسلام میں اور مسلمانوں کے نزدیک کامیابی محض دنیا کی کامیابی نہیں ہے آخرت کا کامیابی کا تصور ہمارے ہاں بڑی بنیادی اہمیات ہے اس کی اس وجہ سے ہم اپنے اصولوں کو ہم اپنے ذابطوں کو چھوڑ نہیں سکتے لیکن اس کے باوجود یہ ہے کہ مسلمانوں کو اسلام میں بقیدہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس میں بقیدہ ذکر کیا گیا مومن کی فراست کا تو یہ ضرور ہے کہ اگر وہ جھوٹ بول کے دنیاوی طور پر کامیابی حاصل کر رہے ہیں تو ہمیں محض آخرت کی کامیابی کی امید کے اوپر ان کو فتح کے راستے نہیں دینے چاہیے ہاں بنیادی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ اگلا سوال تھا اکل کے ذریعے وہ سربلند ہیں اور ہم سلسل سر نگو ہوتے چلے جائیں تو کیا یہ اسلام کا تقاضی ہے اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ محض آخرت کی امید میں دنیا ہاتھیں چلے جائیں اسلام میں دنیا بھی بڑی اہمیت ہے دنیا کی فتح کی دنیا کو اپنے خفزے میں کرنے کی دنیا میں اپنے نظرے کو پھیلانے کی پوری اتنی اہمیت ہے جتنی اخرت کی ہے مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ جھوٹ کے ذریعے اگر دنیا کو فتح کر رہے ہیں آپ کے اوپر ظلم کر رہے ہیں جھوٹی خبریں بنا کے پورا محول بدل رہے ہیں تو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے مسلمانوں کا مسئلہ اس کے علاوہ بھی ہے کہ دیکھئے اسلام جو ہے دنیا کی کامیابیوں کے لئے کامرانیوں کے لئے اسلام نے مسلمانوں کو اسبول اور پیمانے دیئے ہوئے ہیں ہم نے ان کو بھی تو چھوڑ دیا نا یہ نہیں ہے کہ ہم سچ اور جھوٹ کے چکمیں پھنس گئے ہیں دیکھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر کی آلت سب کو پتا ہے کہ ان کے گھر میں کئی دن چولا نہیں جلتا تھا لیکن جب وہ فوت ہوئے ہیں ان کے پاس نو اتلوارے تھے مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو بھی تو چھوڑ دیا یہ جھوٹ موضوع ہمارا گرچہ میڈیا ہے لیکن کامیابی اور عدم کامیابی کی وجہ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں میڈیا سب دو ہی چیزیں ہوتی ہیں یا کوئی سچ ہے یا کوئی جھوٹ ہے آپ دیکھیں نا بات اس پر کریں جس طرح قدوسی صاحب نے یہ فرمایا کہ مسلمانوں کی ترجیحات اور غیر مسلموں کی ترجیحات اخروی اور دنیاوی اعتبار سے مختلف ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام نے بھی ہمیں پہلے دنیا کی بات کی ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنتم و فی اللہ آخریت حسنتم و فی اللہ آخریت یعنی پہلے دنیا مانگی گئی ہے حضور دنیا ہے ہی پہلے دنیا کا مطلب عبق صاحب قریب کی چیز اور آخرت جو بعد میں آنے والی ہے بلکل دیکھیں تو جو پہلے پرارٹی پہ تو وہ اسی بات یہ ہے کہ اسلام کی جو حکانیت ہے اسلام کا جو پرچم ہے وہ کیسے سر بلاند ہوگا قوت اپنی حاصل کریں اور قوت سے مراد یہ نہیں ہے یہ ایک لا محدود ایک چیز ہے قوت اس کا بہت بڑا جدید دنیا کے وہ تمام وسائل جو جدید ویپنز ہیں یہ میڈیا بھی ایک ویپن ہے آپ دیکھیں دنیا میں سب سے زیادہ جو انویسمنٹ ہے وہ یہودیوں کی ہیں میڈیا کے محاص کے اوپر نائنٹی سکس پرسنٹ جو پوری دنیا ورلڈ میڈیا کی جو انویسمنٹ ہے جو شیئرز ہیں وہ یہودیوں کے قبضے میں ہیں اور میں اس کی تھوڑی سی آپ کو بیگراؤنڈ بتانا چاہتا ہوں دیکھیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے اوپر جو تحمت لگی تھی ظاہری طور پر منافقین تھے سامنے لیکن ان کے جو اصل جو ماسٹر مائنڈ تھے وہ یہودی تھے وہ یہودی تھے اس کی وجہ کیا تھی کہ یہودیوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ ہم مسلمانوں کے مقابلے میں پسپا ہو گئے ہیں سامنے سے شکست نہیں دے سکتے ہیں اسکری میدان میں بھی پسپا ہو گئے ہیں افرادی قوت کے اعتبار سے بھی پسپا ہو گئے ہیں جنگ خندق بھی ہو چکی ہے غزب خندق بھی ہو چکا ہے پسپا ہو گئے ہیں اور چند جو قبائل تھے وہ مدینہ سے ان کو بھی خارج کر دیا گیا ان کو باہر نکال دیا گیا انہوں نے یہ سوچا کہ ہم مسلمانوں کو کس محاذ پہ پسپا کر سکتے ہیں اب انہوں نے کہا اخلاقی محاذ تلاش کیا جائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر لگنے والی تحمت اور واقعہ افت یہ بنیادی طور پر اسلام کے اوپر سب سے پہلا اخلاقی وار تھا اور اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے ایک مائنڈ سیٹ کا کہ اسلام کو اگر آپ پسپا کر سکتے ہیں تو ویپن کے ذریعے نہیں کر سکتے افرادی قوت کے ساتھ نہیں کر سکتے اسلام کو اگر آپ پسپا کر سکتے ہیں تو آپ ان کی اخلاقیات کے اوپر حملہ کریں اور آپ دیکھیں دنیا میں اس وقت جو یہودیوں کی میں نے جیسے پہلے مثال دی کہ اس وقت سب سے بڑی انیورسمنٹ یہودیوں کی ہے اور ان کے پیش نظر بھی یہی بات ہے کہ ہم اسلامی تہذیب کے اوپر اگر غلبہ پا سکتے ہیں آپ دیکھیں اسرائیل کی کتنی تعداد ہے جو یہودی ہیں وہ پوری دنیا میں کتن ہیں بہت بہت مسلمانوں کے مقابلے میں یعنی ایک فیصد بھی نہیں بنتے ہیں یعنی وہ ایک کروڑ سے بھی کم ہیں پوری دنیا میں یہ ایک فیصد نہیں بنتے ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان کی انٹرنیشنل سطح پہ ورلڈ بینک ہو عالمی اقتصادی فورمز ہو انٹرنیشنل میڈیا ہو بڑے بڑے تینگ ٹینکس ہو بڑی بڑی ان کی ویب سائٹس ہو بڑے بڑے آپ دیکھیں سارا سوشل میڈیا یوٹیوب سے لے کر فیس بک سے لے کر گوگل سے لے کر یاہو تک سارے جتنے بھی جدید جو ٹیکنالوجی کے جو بھاز ہیں ان کے مالکان یہودی ہیں داکھ صاحب یہ تو آپ وہ ایک ہوتا ہے نا پردہ کچھ آئی کرنا ہے تو یہ بات یہ ہے اب دیکھیں ہم یہ بھی نہیں کہتے ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے بے شک کسی یہودی نے بنائی ہے اس کا جو استعمال ہے ہاں اصل بات وہ ہے بات یہ ہے کہ آپ نے اس کا استعمال کیسے کرنا ہے لیڈاک صاحب یہ استعمال پر آپ سے بڑی پرمغز گفتگو ہے آپ کی اجازت سے ایک بریک لے لیں ناظرین اہلِ کتاب کا ذکر آ رہا ہے میڈیا اور صاحبانِ تورات سارا معاملہ کیا ہے میں آج ان سے بات کر رہا ہوں جو گہرائی میں جا کر سوچنے کیا دی ہیں اور ہم اگر کچھ نہیں کر سکتے تو ہمیں دعا کو تو شعور ہونا کہ ہم نے مانگنا کیا ہے اور ہم نے چلنا کی طرف ہے بہت ہی خوبصورت چیزیں ہیں ایک چھوڑا سا بریک پھر ملتے ہیں انشاءالوزیز ناظرین ویلکم بیک پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں آج پیغام کے ساتھ موضوع بڑا اہم ہے اور گفتگو کے لیے جو دو افراد ہیں وہ بہت زیادہ اہم ہیں ابھی جو باتیں ہوئیں اگر آپ سن رہے ہیں ہمارے ساتھ تو آپ کو اندازہ ہو گیا ابھی شامل ہوئیں ذرا توجہ چاہتا ہوں ابوکر صاحب یہ فرمائیے سوشل میڈیا کے حالے سے آپ کا بڑا گہرت علق ہے تو سوشل میڈیا پہ جو جھوٹ ہے جنرل میڈیا اس کی نسبت وہاں جھوٹ بہت زیادہ ہے ہم یہ محسوس کرتے ہیں وہاں احادیث بھی آ رہی ہیں اقوال بھی آ رہے ہیں ایسی ایسی جیزیں آ رہی ہیں تھوڑی دیر میں وائرل ہو جاتی ہیں ایک فضاء بن جاتی ہے فوراں تو وہاں ایک تو میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں آپ جیسے دانشویروں سے پوچھا ہے کہ جھوٹ وہاں ذرا زیادہ ہے اچھا وہ ہر فرد کے باس ہے ہر فرد اس سے متعلق ہے چھوٹے چھوٹے بچے تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پہلے تو یہ بتائیے کہ وہاں سچ اور جھوٹ کا تناسب اور پھر اس کے بعد یہ فرمائیے کہ اس کا حل کیا ہے دیکھیں سوشل میڈیا کے اوپر سچ بھی موجود ہے جھوٹ بھی موجود ہے پوری شدت سے سچ موجود ہے اور پوری شدت سے جھوٹ بھی موجود ہے لیکن سوشل میڈیا کا جو جھوٹ ہے وہ اتنا خطرنک نہیں ہے چاہے اس کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہے جتنا پرنٹ میڈیا کا اور الیکٹرونٹک میڈیا کا جھوٹ ہے کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر احتساب کا نظام بہت کڑا ہے یہ کسی ادارے کی طرف سے حساب کا نظام نہیں آیا یہ لوگوں کا خود اختیار کردہ ہے یہ دیکھیں اگر ایک بندہ غلط بات کرتا ہے میں اگر اپنی وال کے اوپر ایک جھوٹا دعویٰ کرتا ہوں تو میرا نہیں خیال کہ دوسرے یا تیسرے منٹ میں لوگ مجھے پکڑ نہیں لیں گے پھر اس کے بعد میرے پاس دو راستے ہوں گے یا تو میں اپنا دعویٰ ختم کروں گا یا شرمنتہ ہوں گا تو اس لیے سوشل میڈیا کا جو جھوٹ ہے وہ پرنٹ میڈیا کے اور الیکٹرنک میڈیا کے جھوٹ جانا خرار نہیں پوسٹ کی کوئی چیز زیادہ اعتراض وہ اس کو ڈیلیڈ کر دیا دیکھیں یہ احساب کے نتیجے میں ہوتا ہے نا جی کہ احساب کے نتیجے میں بندے کے باست دو ہی راستے ہوتے ہیں یا شرمنتہ یہ پوسٹ لیڈ کرنا بھی ایک شرمندکی کی صورت ہی ہوتی ہے معذرت کر لینا تو بڑی اخلاقی بلندی ہوتی ہے تو سوشل میڈیا کے پر بلکل جھوٹ موجود ہے اور جھوٹ پھیلتا بھی ہے اور مکرو شکل میں جھوٹ موجود ہے اور ارادہ تم بھی جھوٹ بولا جاتا ہے سازش کے تحت بھی جھوٹ بولا جاتا ہے یہ خرابی اس کے اندر ہے اچھا جو سر نیکی کے نام پر جھوٹ جو پھیل رہا ہوتا ہے اور ایک جو عام آدمی ہے بندہ ہے صادق اللہ کا بندہ وہ کہتا ہے اچھا یہ حدیث شریف ہے وہ بس وہاں پر جائے فوراں اس کو لے لیتا ہے اس کے حوالے سے جو رد عمل ہے وہ دینے والے وہ عام طور پر استعمال نہیں کرتے ہیں وہ بہت کم لوگ ہیں جو علماء ہیں ان کے بعد ادنا وقت نہیں ہوتا ہے یہ بڑا خطرناک پہلے ہیں یہ واقعی بہت خطرناک ہے لیکن یہ چیز نئی نئی ہے یہ ہمارے معاشرے میں صدیوں سے پہلی جہالت ہے جو اس دفعہ ذرا تھوڑا منظم طریقے سے سامنے آگئے ہیں اس طرح کی کہانیاں اس طرح کی لغب باتیں فرضی چیزیں یہ ہمارے معاشرے میں شروع سے موجود رہی ہیں بزرگوں کی کرامتوں کے نام پہ رہی ہیں اس طرح کی قصے کھانیاں ہمارے معاشرے میں چلتے رہے ہیں وہ اجزے چلتے رہے ہیں اس طرح کی چیزیں چلتی رہی ہیں لیکن اب یہ ہو گیا کہ سوشل میڈیا کے وجہ سے لوگوں نے اس ٹول کو بھی استعمال کر کے پھیلانا شروع کر دیا اب یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ اس کو روکیں اور خاص طور پر وہ لوگ جو صحیح منحج کے اوپر لوگ ہیں ہم لوگ ہیں ہم لوگوں کو اپنی یہ ذمہ داری منظم طریقے سے پوری کرنی چاہیے ابھی شعور بلاندہورہ لوگوں کا آہستہ آہستہ لیکن یہ ایک عام رواجہ ہے کہ بخاری شریف کا نام لگا دی حدیث حرزی حدیث بخاری شریف کا نام لگا دی مسلم شریف کا نام لگا دی اور سید علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام تو بہت زیادہ قوال لگا جاتے ہیں تو یہ چیز آپ کی بات بلکہ صحیح ہے کہ یہ موجود ہے لیکن میں یہ کہوں گا یہ نہیں نہیں ہے یہ ہمارے معاشرے میں پہلے سے چلتی آ رہی تھی ربطہ اس کی روک تھا منظم طریقے سے کرنی چاہیے لوگوں کے اندر یہ شعور پیدا کرنا چاہیے کہ دیکھئے کسی کی ذات کے بارے میں آپ جھوٹ بولتے ہیں تو وہ بھی کبھی عمل ہے لیکن اس کے نقصانات اتنے نہیں ہیں جتنے اس نقصان کے جو دین کے نام پر جھوٹ بولا جاتا ہے لگ صاحب تلواروں کا زمانہ تھا تیرہ تفنگ کا مقابلہ ان سے ہوتا تھا پھر چھوٹے چھوٹے احتیار آگئے مقابلہ ان سے اب وہ ایٹرومک انرچی چیزیں مقابلے کا محنان بدل گیا مقابلہ ان چیزوں سے ہے یہ جو میڈیا ہے جو آپ نے بنیاد فراہم کیے میں بتایا ہے آپ حقائق جانتے ہیں اس کے مقابلے میں اہل اسلام کا اور جو سیانے لوگ ہیں ان کے ذمہ دار کیا مثلاً نیکی کے نام پر جھوٹ پہلا جا رہا ہے کیا کوئی پورے پاکستان میں ایسا رسٹسل ہے جو اس کو کنیم کرنے والا ہو یا جواب دینے والا ہو بات یہ ہے کہ جو ارتقاء ہوتا ہے اس کا ایک سفر جاری رہتا ہے یعنی ارتقائی سفر جاری رہتا ہے ڈیفرنٹ ایشیوز کے اوپر قوموں کے اندر ترقی کا جو ایک بیمانہ ہے وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا رہتا ہے اور معاشرے کی جو ایک سوچیں ہیں وہ بھی ایک ارتقائی مراحل وقت کے ساتھ دیکھتی ہیں آپ دیکھیں کہ اس وقت دنیا کی جو عبادی ہے وہ سیونٹ پوائنٹ فائیو بلین ہے یعنی ساڑھے ساتھ عرب کی دنیا ہے زائد ہو گئے اور اگر ہم سوشل میڈیا کی دنیا کو دیکھیں تو اس کا تری پوائنٹ سکس ہے بلین جو سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے ساڑھے تین عرب یعنی آپ یہ کہلیں کہ دنیا کی جو عبادی ہے اس کا تقریباً آدھا حصہ جو ہے وہ سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے ہر دوسرا فرد ٹھیک ہے آپ دیکھیں نبی علیہ السلام نے فرمایا بلیغو انی ولو آیا ٹھیک ٹھیک کہ آپ کے پاس کوئی ایک آیت ہے کوئی ایک فرمان ہے آپ اس کا ابلاغ کریں حکم ہے بلیغو نبی علیہ السلام نے مکہ کے اس محول میں تبلیغ اور ابلاغ کے جو تمام مروجہ ذرائع تھے جی نہیں ان کو یوٹلائز کیا کوہ صفحہ پر چلنا اور ان میں سے ایک ہے کوہ صفحہ پر بھی چڑنا پھر رقاس کے میلے میں چلے جانا لوگوں کے بڑے بڑے جو چودری تھے جو پریش تھے ان کے پاس چلے جانا یعنی فی زمانہ ابلاغ کی جتنی بھی قوتیں تھیں اس زمانے میں جتنے بھی ٹورز تھے وہ نبی علیہ السلام میں استعمال کیے جدید عقلی استدلال اور جدید مباحث کا جو ایک درکار جو کنٹنٹ ہے کیا وہ وہاں ان کو تیار کروارے ہیں اس کا جواب نفی میں ہے بلکل ایسی لہٰذا سب سے جو بڑا چیلنج یہ ہے کہ اس سوشل میڈیا کی کا استعمال ہو رہا ہے جیسے میں نے پہلے کہا اور ماشاءاللہ علماء بھی اس میدان میں بڑے آگے آگے ہیں علمی جو احتساب ہے وہ کن لوگوں نے کرنا ہے وہ ظاہر علماء نے کرنا ہے علماء نے کرنا ہے آپ یہ دیکھیں کہ علماء کو جو یوٹیوب چینلز جو انہوں نے بنا رکھے ہیں میں کسی کی ذات پر تنقید نہیں کر رہا بات یہ ہے کہ وہ بھی ظاہر ایک تبلیغ کا ایک اسلوب ہے ہم یہ نہیں چاہتے کہ اس سے اس کو ویڈراؤ کر دیں یا اس کو چھوڑ دیں بات یہ ہے کہ کیا ان کی اس تبلیغ کا ان کی اس تشہیر کا کیا وہ کمرشلائز تو نہیں ہے یہ سوال ہے کیا وہ کمرشلائز تو نہیں ہے میری معلومات کے مطابق بیشتر ہمارے جو پروفیشنل خطیب ہیں جن کو ہم پشا ورانہ خطیب کہتے ہیں ان کے جو یوٹیوب چینلز ہیں یا ان کے جو لنکس ہیں ان کے دوڑ کیا ہے کہ میرے کتنے لائکس ہیں میرے کتنے فالورز ہیں اور میرے اتنے فالورز ہوں گے تو مہینے کا اتنے پیسے ملیں گے اتنے فالورز ہو جائیں گے تو اتنے پیسے ہو جائیں گے یعنی وہ جو ایک تصور ہے کمائی کا یہ ایک ایسا ایک خناس ہے ہمارے بعض علماء کے دماغوں کے اندر میری ان سے انتہائی مدبانہ گزارش ہے کہ وہ اسلاحی پہلوں کے اوپر اپنے آپ کو کھپائیں اور علماء سے وہ رہنمائی حاصل کر کے وہ اس ٹول کو استعمال کریں محض جو روایتی چند رٹی رٹائی جو تقریریں ہیں اچھا لوگوں کا جو جو سامے ہیں جو ناظر ہے وہ اس کو اسلاحی جذبے سے کم اور مزے لینے کے لیے زیادہ دیکھتا ہے حضور ایسے مکردین کو میں سنتا ہوں چونکہ یہ اب تو ساری دیکھتے ہیں میں بھی دیکھتا ہوں کرتا بھی ہوں کہ جو زیادہ ہسارے ہیں دین کے نام پر اور جو لوگوں کو زیادہ انچوائے کروا رہے ہیں ان کے فالورز ان کے لائکس پڑھ رہے ہیں ایک ایک میں بات بڑی شرم سے حرص کروں ایسے ایسے موضوعات پر کلپس بنے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر شرم آتے ہیں کہ یار یہ بات کھلے آم کرنے کی تھی جو حرم کی بات ہے دی ایسے یار جو ایسی باتیں ہیں کہ جو ایک خاص سطح پر جا کے یوٹیوب میں بات کرنے والے کو یا سوشل میڈیا بات کرنے والے کو یہ تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ یہ بچے بھی دیکھتے ہیں یہ بڑے بھی دیکھتے ہیں یہ خواتین بھی دیکھتے ہیں ہماری بچیاں بھی دیکھتے ہیں فتماب اور یہ سارے لوگ اس میں شامل ہے بچہ کس وقت بھی باپ کا موبائل ماں کا موائل پکڑے اس میں جو مرضی دیکھ لیں یہ جو کمائی کا راک شاہب نے کہا انما لا معلوم بن نیات میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب نیت یہ ہوگی پیسے آئیں گے اثرات نہیں آئیں گے آپ کیا کہتے ہیں دیکھیں سوشل میڈیا یوٹیوب چینلز وغیرہ جو ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں یہ کمائی کا ذریعہ تو ہے دی لیکن اس میں ہمیں کبھی بھی اس کے مصبت پہلو کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جو بڑا مصبت کام کر رہے ہیں حضور دیکھنے کی بات یہ ہے کہ آپ گزرے صلی اللہ علیہ وسلم تو روشندان کی وجہ پوچھیں تو یہ کس لیے رکھا ہے بات آپ کریں پیچھے نیت تو ٹھیک رکھیں یہ آپ کی بات صحیح ہے دیکھیں وہ تو زندگی کے ہر عمل کے اندر یہ سکھل تو ہر عمل میں لگو ہوگا کہ آپ کوئی بھی نیکی کا کام کرتے ہیں یا کوئی دنیاوی کام بھی کرتے ہیں اس میں نیت ٹھیک ہونی چاہیے اب یہ معاملہ اس میں کوئی شبہ نہیں یہ کمائی کا ذریعہ ہے اب معاملہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہمیں دو دو طبقات کو نا جب گفتو کریں تو ہمیں الگ الگ کرنا چاہیے ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اس کو صرف بزنس منعیا ہوا ٹھیک اس کے بعد ایسے لوگ موجود ہیں جن کا بزنس تو نہیں ہے لیکن اس میں بھی دو طبقات ہیں ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو آپ کے پڑے لکھے طبقے کو آپ کی جدید ذہن کو مخاطب ہی نہیں کرتا میں کسی کی تحقیر نہیں کر رہا ان کے اثار ہے پجابی خطیب ہیں ہمارے آپ نے کہا لطیفیں سناتے ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں پجابی خطیب ہیں اس میں سنجیدہ خطیبی موجود ہیں غیر سنجیدہ خطیبی موجود ہیں کسی کا نام لیے بغیر لیکن آپ کا جو جدید طبقہ ہے پڑا لکھا طبقہ ہے وہ ان کی سنجیدہ گفتگو کو سنتا نہیں ہے کوئی شگل میلے والی بات ہے اس کو سن لیتے ہیں لیکن اس کے باوجود معاملہ یہ ہے کہ جب آپ سنجیدہ موضوع کے طرف آتے ہیں سنجیدہ موضوعات کے اوپر جو ہمارے کچھ کام کرنے والے بزرگ ہیں کچھ نوجوان ہیں وہ موجود ہیں ان کی ریشو بہت کام ہے وہ بڑی منس سے کام کر رہے ہیں اور بڑے شوخ سے کام کر رہے ہیں ان کا مقصد بھی پیسہ کمانا نہیں ہے جی ٹھیک اگر کوئی آتا ہے پیسہ تو وہ ایک اضافی چیز ہے نا جی حضور ایسے لوگ کے پاس پیسہ آئے بھی تو وہ خیر کے کام خیر کے لیے آئے گا لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس میں ہمیں کرنا کیا چاہیے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ایسے لوگ چونکہ میں نے آپ کو کہا کہ ابھی کہ یہ نیجی قسم کا میڈیا ہے تو اس کا بہترین راستہ یہ ہے میرے پاس دوست آتے ہیں میں ان کو بھی یہ کہا کرتا ہوں کہ اس کا بہترین راستہ یہ ہے کہ وہ ایک شیر کا مصر ہے جو ذرہ جہاں ہے وہیں آفتاب ہے معاملہ یہ ہے کہ جو بندہ جہاں بیٹھا وہ اس کا جود دا رہا ہے جو اس کا طریقہ کہا رہا ہے وہ اس پہ گفتگو کرے اور اس کو ابلوڈ کرے اب جب اس کا وسیع کر دیں گے پھلاو کر دیں گے تو یہ اس کے اثرات بھی بڑھ جائیں گے ایک بنیادی بات کیا ہے دوسری بات جو رانا صاحب نے کہی وہ بڑی بنیادی بات ہے کہ اب بھی بھی اگر وقت نہیں آیا تو یہ وقت کب آئے گا کہ ہمارے مدارس میں ہمارے اداروں میں بقیدہ اس کی ٹریننگ کرنی چاہیے سوچل میڈیا کے اوپر کس طرح بات کرنی ہے کس طرح گفتگو کرنی ہے وہ آپ کو زبان کون سی بولنی ہے ہمیں بڑا شکوا کرتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں کسی کا نام لیے بغیر کہ جی اس نے معاشرے کو بہت متاثر کر دیا ہم یوں بولتے ہیں یار اس نے معاشرے کے اندر لوگوں کے اقائد بہت بہت بگاڑ دی ہے جی ٹھیک اس نے لوگوں کو بہت گمراہ کر دیا مرک ٹھیک ہے اس نے سوچل میڈیا کو اچھا استعمال کیا اس نے اس مائک کا اچھا استعمال کیا اس نے اس سکرین کا اچھا استعمال کیا اس نے اپنے اثرات سمیٹ کیا ہم نے کیا کیا ہم نے کیا کیا سوال تو ہماری کارت کردگی کے اوپر ہوگا تو معاملہ یہ ہے کہ اب ہم کو یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے اداروں کے اندر خاص طور پر بڑے اداروں کے اندر اس چیز کی بقیدہ ٹرینی کی جائے لوگوں کی زبان بیان اچھی ہو فلان صاحب جی ان کے اثرات بڑے گہ رہے ہیں کیا وجہ ہے کہ وہ لوگوں سے لوگوں کی زبان میں بات کرتے ہیں آپ اردو بولتے ہیں آپ کی اردو اتنی کمزور ہوتی ہے یا آپ لوگوں سے لوگوں کے لہجے میں بات نہیں کرتے یا ایک سوال آتا ہے آپ کے پاس اب پندرہ میٹ کی تمہید اس کے بعد آپ معافی ضمیر کے اوپر آتے ہیں لوگ اکتا جاتے ہیں لوگ دو منٹ کی ویڈیو سنتے ہیں تین منٹ کی ویڈیو سنتے ہیں شارپ ہیں لوگ اتنے وہ جان جاتے ہیں کہ یہ تمہید کیوں ہیں پندرہ میٹ کی فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ان کی جو منٹل پروچ ہے جو ان کی ذہنی سطح ہے اس کے مطابق بات کرو اب جب دھیر سارے مختلف طرح کے لوگ موجود ہیں ویرائیٹی ہے اس وقت کیا کیا جائے گا یہ سوال ہم لیں گے اپنے مہمانوں سے ایک چھوڑا سا وقفہ لے لیں پھر ملتے ہیں انشاءاللہ ناظرین ویلکم بیک آئر پیغام کے ساتھ دنیا کے سو سزائر ممالک میں ہمارے معزز مہمانوں کی بات جاری ہے اور بات وہ ہو رہی ہے جس سے ہر وہ فرد متعلق ہے جو اس سے متعلق ہے جس کے ہاتھ میں موائل ہے جو سنتا ہے دیکھتا ہے استعمال کرتا ہے یوں دنیا کے ہر دوسرے فرد کی بات ہے جو بھی ڈاکس صاحب بتا رہے تھے ڈاکس صاحب ہماری گفتگو کا آخری حصہ اور بڑے اہم ہم پہنچ گئے ہیں میری اکثر یہ گزاری شورتی ہے اپنے مہمانوں سے بھی کہ ہم بات وہ کریں کہ ایک آدمی میں آج جو سوشل میڈیا کے ساتھ متعلق ہے اسے یہ پتہ چلی جائے کہ آئندہ میں نے کیا کرنا ہے پیکٹیکل اپروچ کے ساتھ اب یہ فرمائیے پیسوں کی بات ہوئی سوشل میڈیا کے پھیلاو کی بات ہوئی دونوں طرح کے لوگ ان حالات میں ہمارے جو مذہبی لوگ ہیں ہمارے جو مدارس ہیں آپ نے بات کی اب وقت صاحب نے بات کی وہاں پر کتنا ضروری ہے سوشل میڈیا کے استعمال کی ٹریننگ ڈاکس صاحب اس طرح ہے کہ مفاقل مدارس کا جو کوہرس ہے اس لیبس ہے نصاب ہے اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے جی ٹھیک اس میں میں یہ سمجھتا ہوں اس فرم کے ذریعے میری ایک قرائے ہے تجویز ہے کہ ایک سو نمبر کا ابلاغیات کا ایک پیپر ہونا چاہیے جی ٹھیک جس میں میڈیا کی اہمیت میڈیا کے استعمال کے حوالے سے درکار اسلوب اور وہ سارا جو میتھڈ ہے جو اس وقت اکیسویں صدی کے جدید تقاضوں سے ہمانگ ہے اس کا ایک کوش ڈیزائن ہونا چاہیے اور وہ وفاق کے اس نصاب کا حصہ ہونا چاہیے سورہ حجرات کی اس آیت کی بنیار بنیار کیوں پر دیکھیں ہمارے علماء کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں ہمارے علماء حرفن مولا تھے آپ مولانا زفر علی خان کو دیکھ لیں مولانا جوہر مولانا محمد علی جوہر کو دیکھ لیں مولانا ابو غلام آزاد کو دیکھ لیں یہ تمام جو لوگ ہیں انہوں نے اس برے صغیر میں ابلاغی مہارتوں جو اس وقت کی جدید ابلاغی مہارتیں تھیں ان کا استعمال کیا آپ یہ دیکھیں یہ علماء کمال کے لوگ تھے کہ شاعر بھی ہیں صحافی بھی ہیں خطیب بھی ہیں مدرس بھی ہیں اور لکھاری بھی ہیں اپنے خود اخبارات شروع سوال یہ ہے کہ آج مولانا عبدالقلام آزاد کیوں نہیں پیدا ہو سکتا آج مولانا زفر علی خان کیوں نہیں پیدا ہوتا ان سارے علماء کی جو بیک گرونڈ ہے وہ دینی مدارس تھی دینی تعلیم تھی مولانا ابو اللہ معدودی مرہوم کو دیکھ لیں ان کی جو سارا جو ان کی جو پہچان ہے وہ دینی علم ہے وہ دینی تربیت ہے اور اس میں میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ آج پوری دنیا میں جو تبلیغ کے حوالے سے سب سے جو بڑا نامور نام ہے انٹرنیشنل سطح پر وہ ڈاکٹر زاکر نائک ہے ڈاکٹر زاکر نائک بائی پرفیشن ایمی بی ایس ڈاکٹر ہے لیکن اس کی پوری دنیا میں جو پہچان ہے وہ دین کے مبلکی ہے ہمارے ڈاکٹر سار مرہوم دیکھ لیں وہ بھی بائی پرفیشن ایمی بی ایس ڈاکٹر تھے لیکن ان کی دنیا میں جو پہچان ہے وہ ایک قرآن کے قوال کی ہے وہ قرآن کے ایک مفسر کی ہے اور ان کی ساری عزت دین کے علم کی بنیاد پہ ہے اسی طرح اور بھی بہت سارے علماء ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا وہ اثری تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے دینی جو طبقات ہیں ان کی انٹرنیشنل سطح پر نمائندگی کی تو دینی طبقات کے جو فارغ ہیں جو علماء ہیں مدارس کے وہ کیوں نہیں اس میدان میں پرہ راستہ آ رہے یہ ایک بہت بڑا بنیادی سوال ہے میں یہ سمجھتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے اندر جو ایک درد ہے آپ کے اندر جو ایک تڑپ ہے آپ کے اندر جو جذبہ ہے اس کی ڈریکشن درست کرنے کی ضرورت ہے اس کا ٹریک درست کرنے کی ضرورت ہے اور ایک گسی بات میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ خاص طور پر جو بڑے بڑے ادارے ہیں بڑی بڑی جماعتیں ہیں ان جماعتوں کو ان اداروں کو ایک بقاعدہ اپنے ہاں ایک یعنی آپ کہلیں کہ ونگ بنانے چاہیے یعنی میڈیا کے ونگز بنانے چاہیے میڈیا کے شباجات بنانے چاہیے جن میں ان کی بقاعدہ ٹریننگ ہو بڑا مشکل ہے کسی عالم دین کی ٹریننگ کرنا آپ کسی سے بات کر کے دیکھ لیں وہ کہتے ہیں ہمیں ٹریننگ ہم تو لوگوں کو ٹریننگ کرتے ہیں آپ ہماری ٹریننگ کی بات کرتے ہیں ہم ایک بات کا اضافہ کروں گا قطعہ کلامی واف کیجئے گا شورش نے بڑی خوبصورت بات لکھی ایک جگہ پر کہ تقریر کے حوالے سے بات کی شورش نے کہ اچھا مقرر بندہ کیسے بن سکتا تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک برطن ہے یا کہ جگ کہہ لیں میں بھی بچوں کو مثال دیا کرتا ہوں میرے پاس بچے آتے ہیں اچھا لکھنے کے لئے کیا کرنا چاہیے میں نے کہا اچھا لکھنے کے لئے اچھا پڑنا چاہیے مسئلہ یہ ہے کہ ایک برطن ہے اس میں دو لٹر پانی کی گنجائش ہے اب وہ چائے کی کیتری میں آپ دو لٹر پانی ڈالنا شروع کر دیں جب آپ دو لٹر ڈال لیں گے جب وہ پورا ہو جائے گا اس کے بعد کیا ہوگا پورس کی ٹونٹی سے بھائی نکلنا شروع جائے گا جب مزید ڈال لیں گے تو علم کی مثال بھی یہی ہے اب معاملہ یہ انہوں نے مثال دی مولانا ابول کلام عزاد رحمہ اللہ کی اس کے بہت بات تک یہ تو پھر آج سے کوئی ستر اسی سال پرانی باتیں ہیں نا صرف یہ تیس پینتیس برس تک آپ دیکھیں مولانا اسمل سلفی کی کتابیں پڑھ لیں اردو کی بہترین نصر آپ کو وہاں پہ ملے گی اس دور کے جتنے بزرگ ہیں جتنے ہمارے علم ہیں بہترین اردو کے استاد ہیں سارے اب مستع یہ کہ ہمارے مدارس میں ہوا بدقسمی تھی یہ ہوئی ہے جو انہوں نے کہا رہے ہیں مدارس کا نصاب اس کو ریویو کرنا چاہیے میں اس میں یہ اضافہ کروں گا مدارس کے نصاب کو مت بدلیے وہ ہی رہنے دیجئے لیکن اس میں بلکہ اس کو مشکل کیجئے اس میں اردو عدب شامل کیجئے اس میں فارسی شامل کیجئے دیکھیں اردو کی بنیاد جو ہے نا وہ فارسی ہے عربی تو آپ کے طالب علم کو آ جاتی ہے آپ کے طالب علم کو عربی آ جاتی ہے اور عربی میں بڑا مضبوط ہوتا ہے علامہ حسان علیہ الرحمت اللہ کی بات یاد آگی وہ کہا کرتے تھے کہتے ہیں میرے استاد نے جب میں مدینہ یورسٹری میں گیا تو میرے استاد نے کہا شیخ احسان آپ کی یہ قوم بڑی عجیب ہے کہ ان کے سامنے ہم صرف نحف کی بات کرنے سے گھراتے ہیں کہ یہ ہماری گلتی بھی پکڑ لیں گے عجیبی ہیں ہمارے بھی ہیں لیکن یہ باہر نکل لیں گے ڈاکھانے کا راستہ نہیں پوچھ سکتے تو معاملہ یہ بن گیا کہ ہماری اردو کی جو بنیاد ہے نا وہ فارسی زبان تھی اب فارسی زبان کو دیس نکالا مل گیا اداروں سے مدرسوں سے شیر و شائری جو ہے وہ کسی بھی زبان کے حسن کو نکھارنے کے لیے یہ بنیاد ہوتی ہے یہاں پہ غالب میر کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے اب معاملہ یہ ہے کہ ہمارے جو بزرگ تھے وہ اچھے شائر ہوتے تھے تو جب آپ اچھی زبان میں بات کریں گے جب آپ عوام کو اچھے زبان میں بات کریں گے آپ کی بات کو توجہ سے سنیں گے جب آپ غلطیاں کریں گے چند دنی پہلے کی بات ہے میں ایک درس میں بیٹھا ہوا تھا تو وہ بزرگ نوجوان تھے کہ لیکن جب مشکلاتوں کا یہ وقت آتا ہے میں بڑا حرام وقت میں کہا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے اداروں کے اندر یہ کمزوری ہے کہ وہ علمی طور پر تو بڑے اچھے ان کے نساب ہیں لیکن انہوں نے جدید دور کے تقاضوں جدید دور کے جو تقاضوں کو ساتھ شامل کرنا چاہیے یہ بات بڑی ضروری ہے ایک سب آپ بات فرما رہے تھے ہم آخری حصے میں ہیں جو مدارس ہیں ہمارے اور ان میں آپ نے فرما دیا اضافہ کی بات ہوگی میڈیا سوشل میڈیا آپ جانتے ہیں پگڑی اچھاننے کا عمل بہت کسرت کے ساتھ ہے اور اس کی بنیاد جھوٹ ہوتی ہے اچھا اگر سچ بھی ہو تو وہ بات ہمارے پیشنے در کیوں نہیں ہے کہ جو کسی کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عبو کچھ پائے گا ہم تو بات لیتے ہیں اجتہار لگاتے ہیں اصل بات یہ ہے ایک خمار ہے ہمارے دینی بعض علماء کے ہاں متنازع ایشو کو ہائی لیٹ کرنا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی ریٹنگ زیادہ ہوگی ہاں ایسا ہے نا دی جس طرح آپ نے پہلے اشارہ کیا کہ بعد ایسے حساس موضوعات ہوتے ہیں جنسی مسائل کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ اس کے گرافکس بنتے ہیں بڑا سسپنس ہوتا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے دین کی آر میں اسی طرح ہمارے بعض ایسے علماء ہیں جو متنازع موضوعات کا انتخاب مہد اس نیت کے ساتھ کرتے ہیں میری ریٹنگ زیادہ ہوگی یہ جو ایک سنسنی حیزی ہے یہ بڑی ایک قجیب بلا ہے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں آغاز میں آپ نے چھوٹ کی بات کی ہماری انیورسٹی میں یو ای ٹی میں ایک کسی چینل نے خبر چلا دی کہ یو ای ٹی کے باثروم میں بچے کی پیدائش ہم سارے پریشان یہ آج سے آج دس سال پہلے کی بات ہے ہم نے یو ای ٹی کے سارے باثروم چیک کر لیے کہاں کوئی بھی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا تو متعلقہ چینل والوں سے جب ہم نے بات کی کہ آپ نے یہ جھوٹی خبر نشر کی ہے تو انہوں نے کہا جی بالکل ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ واقعہ یو ای ٹی میں پیش نہیں آیا یہ یو ای ٹی کے ساتھ جو ایک بیگن پورا ہے وہاں کے وابرا کے آفس میں یہ واقعہ پیش آیا تھا تو ہم نے کہا کہ چونکہ یو ای ٹی کی نیوز ویلیوز زیادہ ہیں تو وہ خبر کی ریٹنگ بڑی ملے گی سنسنی پھیلے گی اور ہمارا جو آنا وہ ڈسکس ہوگا چینل یہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے یہ بدقسمتی سے ہر دوسرے سے تیسرے شخص کے اندر سرائط کر گیا ہے بدنام اگر ہوگئے داروں کے ہاں بھی موجود ہے انفرادی طور پر افراد کی ہاں بھی موجود ہے یہ اس کی اصلاح کی ضرورت ہے یہ ایک بڑا خوفناک ایک رویہ ہے اور خاص طور پر دینی طبقے کو تو یہ زیب ہی نہیں دیتا دوسری بات یہ ہے کہ سب سے بہترین جو اسلوب ہے بات کرنے کا دیکھیں قرآن نے یہ جو کہا کہ وَجَادِ الْمِ بِاللَّتِ هِيَ آسَن اور پھر وہ جو مبلغین کے عصاف کے حوالے سے جو بہت مشہور آیت ہے ہم اپنے ممبروں کے اوپر بیٹھ کے یہ آیت تو پڑھتے ہیں لیکن کبھی آپ نے اس پر خود عمل کیا ہے ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے اور ابلاغ کے جو تمام جو محذب اسلوب ہیں ان کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے یہ اصلاح کا فریضہ کس نے انجام دینا ہے یہ ہمارے ان مدارس کے محتمہ حضرات کو انجام دینا ہے وفاق المدارس کے ان جو سرباہان ہیں ان کو انجام دینا ہے جدید لہجے کی بڑی ضرورت ہے اس طرف علماء کو جدید لہجہ اب وہاں ٹائپ کرنا پوسٹ کرنا میں سمجھتا ہوں بہت سارے ہمارے علماء جو ہیں جو صحیح لوگ ہیں وہ اس سے نابلد ہیں وہ ایسے سمجھتے ہیں ایک کامی ٹھیک نہیں ہے اس پر کیا وقت جائے کرنا ہے لیکن یہ کہ جو جانتے ہیں ان میں سے بہت کم لوگ ہیں ہم دیکھتے ہیں اس کو بہت کم لوگ ہیں جو اس طرف ہیں بہت زیادہ لوگ ہیں اس طرف ہیں کیونکہ پیغام پاکستان کے میڈیا کے لیے سوشل میڈیا ایکویس کے لیے جو ہمارے ایکٹیو لوگ ہیں آپ کی زبان سے میں اس میں کہوں گا ایک تو ان کی بات میں اضافہ بھی تھوڑا سا کروں گا کہ وہ جو عمر بزرگ جو ہوتے ہیں کبھی کبھی جذبات میں آ جاتے ہیں میں ان کو ایجی دیا کرتا ہوں کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا تیرے لیے ہے ان کا بڑا خلوص ہوتا ہے ان کا وہ ہمارے لیے ایک طرح کے رحمت ہی ہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ اس معاملے کو بہتر انداز میں رد عمل کو کنٹرول کر کے بہتر کرنا چاہیے لیکن یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے منفی اور مصبت باتیں ڈسکس ہوئی ہیں اب معاملہ یہ ہے کہ جتنی توانائی ہم منفی کے رد میں اور منفی کے برے پہلوں کو جاگر کرنے میں لگائیں گے اس سے زیادہ بہتر ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا مصبت پیش کریں ہم اپنا مصبت پیغام پیش کریں ہم اپنے مصبت پیغام پر میند کی نظر انداز کرنا بھی ایک حل ہے اچھا طریقہ سے راد نہیں کرنا چاہیے ہمیشہ نظر انداز کرنا بھی مناسب نہیں ہوتا میں تو خود سوشل میڈیا کا جو میرا تعرفی راد کا ہے میرا تعرفی نقد کا ہے میرا ذاتی جو میدان ہے وہ زیادہ تر میں تنقید ہی کرتا ہوں کہ جو مخصد نظریات کے جو ہوتے ہیں آگئی کہ ستر کی دہائی میں حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ محمود علی قصوری صاحب ان کے باس گئے تو کوئی جماعتی معاملات ان کے ساتھ ڈسکس کیے تو انہوں نے علامہ صاحب کے مشورہ دیا انہوں نے کہا جی یہ ایک مخالف نے ایک لائن کھینچی ہے جتنی توانائی جتنی منت اس لائن کو مٹانے میں لگائیں گے اس سے زیادہ بہتر ہے اس کو چھوڑ دیں اور اپنی لائن بڑیت خیئید ہے وہ توانائی بھی اس میں شامل کریں تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو موجود لوگ ہیں ان کو اپنے مصبت کام کے اوپر زیادہ توجہ دینی چاہیے اس کے بعد جو وقت بچتا ہے یا جتنا مناسب ہوتا ہے جو منفی معاملات سامنے آتے ہیں جس طرح آپ نے کہا کہ قرآن و حردیث کے حوالے سے لوگ غلط فرضی باتیں کر دیتے ہیں اس طرح غلط نظریات کے لوگوں میں موجود ہیں ان کا بھی رات کرنا چاہیے بلکل کرنا چاہیے لیکن اپنے مصبت کام کو زیادہ توجہ دینی چاہیے اور اچھے عوامی انداز میں اپنے مصبت جو کام ہیں وہ لوگوں کو پیش کرنے چاہیے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہر بندہ یہ بڑی بنیادی بات ہے کہ یہ سوشل میڈیا کا معاملہ بلکل محلے والا ہو گیا ایک محلے میں چار صحیح لقیدہ چار تحوید والے بندے رہتے ہیں ان چاروں کی یہ ڈیوٹی ہے یہ اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ چاروں جو ہم اپنی جگہ پر مبلغ ہونے چاہیے ان کو تبلیغ کا فریضہ انجام دینا چاہیے وہ اپنے ہمسائے کو تبلیغ کریں اپنے حسن عمل سے تبلیغ کریں اپنی زبان سے تبلیغ کریں اس طرح سے وہ سوشل میڈیا پر جو لوگ موجود ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے اس کا سوال ہوگا کہ وہ سوشل میڈیا پر مصبت کیا کرتے ہیں میں آپ دونوں احباب کا لفظوں میں شکریہ آدھا نہیں کر سکتا آپ نے کانٹیبیٹ کیا ہے آپ نے لوگوں کو سکھایا ہے تعلیم دی ہے پڑے باتیں ہم بھول جاتے ہیں سیکھنی باتیں رکھا ہمیں یاد رہتی ہیں محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر تنویر کاسم صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے اور آپ کو مزید روشنی عطا فرمائے مجھے ذاتی طور پر پروگرام سے ہٹ کے آپ کو جانتے ہیں میں ایسی باتی کرتا ہوں مجھے بڑا مزا آ رہا ہے گفتگو ختم کرنے کو جی نہیں چاہ رہا بہت سارے سوالات یہاں پر اٹھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ عمل کی طرف لیکن وہاں سے مجھے ایک صاحب ہے ان کو اشارے کرنا بڑے اچھی آتے ہیں اور جناب ابو بکر قدوس صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو آپ نے کہا میں رد کا آدمی ہوں تو صافظہ رہا ہے کہ جو رد کرنے والا اس کے علم جمعہ داری بہت بڑھ جاتی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو برکتہ دا فرمایا میں اظہر شکر گزار ہوں فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنے ٹھکانہ جہنم بنا لے دنیا کے سب سے سچے انسان نے جھوٹ بولنے والوں کو اور خاص اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جھوٹ بولنے والوں کو جہنم کا ٹھکانہ ان کا ہونے کی یہ جو آپ نے نظیر ان کے حوالے سے جو ان کو بتایا ہے ہمیں ذرا سوچنا چاہیے ٹھیک ہے آپ نہیں کہیں سے آرہی یہ بات تھوڑے دیر کے لیے ذرا روکیے آپ نہیں جانتے ایک فون کال پیکیجز ہیں ذرا پوچھ لیں کہ یار یہ حدیث میں نے پڑی ہے تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے فَسَرُواْحَلَذِّكْرِ اِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ تمام ہدایات تو موجود ہیں دینی مدارس کے حوالے سے سوشل میڈیا پھر پرنٹ میڈیا الیکٹرونک میڈیا سو سے زیادہ ممالک میں یہ پیغام کا پیغام پہنچا میں سمجھتا ہوں لاکھوں لوگ تو ایسے ہوں گے جو بلاواستہ اور بلواستہ میڈیا کے ساتھ منچلک ہے کیا اب آپ کو گائیڈ لائن نہیں مل گئی اور آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہم سے زیادہ اچھی گفتوں کر سکتے ہیں جو ہم سے زیادہ اچھا یہ پیغام دے سکتے ہیں کر سکتے ہیں تو کیجئے نہ کس نے منع کیا ہے آج ہم نے بنیادی کوشش کی ہے اللہ تعالیٰ اس کوشش کو برکت عطا فرمائے اور ہمیں حکم یہ ہے مکون ماس صادقین سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو جو سچ ہے اس میں بڑی قوت ہے اور جھوٹ بے بنیاد ہے ثابت ہو جاتا ہے اور زلط اور عصوائی کا باعث بنتا ہے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچ بولنے اور سچوں کے ساتھ ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ جانتے ہیں میں توفتہ نرس کیا کرتا ہوں آپ کے لئے کہ اللہ رب العجت ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمساہیگی کا شرف عطا فرمائے جنت الفرزاز میں اور اپنے زیدار کی سارت سے بہرمند فرمائے اپنے مزبان اجاز احمد کو اس جملے کے ساتھ اجازت دیجئے جو کچھ کرنے والے ہیں وہ کچھ کریں اللہ تعالیٰ قبول کرے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ